بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے گنے کے حوالے سے بڑی اہم خبریں کسان بھائیوں کے لیے خاص طور پر ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں خاص طور پر مختلف شگر میلز کے لیے کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو چکا یعنی آپ کو پتہ ہے گنے کا کرشنگ سیزن تو سٹارٹ ہو چکا اب معاملہ کیا ہے معاملہ حکومت نے کہا کہ 21 نومبر سے جو ہے وہ مختلف میلز کرشنگ سیزن سٹارٹ کر دیں گی لیکن کیا ہوا ہے پنجاب میں بہت سی ایسی شگر میلز ہیں بلکہ آئی دانیوز کی ریپورٹ بھی سامنے آئی جس میں صرف ایک زلہ مظفرگڑ میں تقریباً تین کے قریب میلز نے نہ ریٹس مقرر کیے اور نہ ہی کوئی ڈیڑ دی کہ ہم کرشنگ سیزن سٹارٹ کریں گے ابھی تک بند پڑی ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کا جس حکومت کا اتنا کنٹرول چلتا تھا کسان کو رولنے میں کسان کی گندوں جب وہ آرتیوں کے پاس لے کے جاتے تھے تو آرتیوں پر مقدمات درج ہوتے تھے کہ آپ دیڑ سو دو سو روپے مہنگی کیوں لے رہے ہیں تو یہ وہ حکومت ہے جس کا اتنا کنٹرول ہوتا تھا اب شگر میلز انہوں نے کہا کہ 21 نومبر سے کرشنگ سیزن سٹارٹ ہو جائے گا لیکن وہ نہیں کھل رہے ہیں کسان دردر کے دھکے کھا رہے ہیں اور اب تو جو آئی ڈانیوز کی ریپورٹیوز کے مطابق کسانوں نے تقریباً چار لاکھ اکر جو ہے وہ گنہ کاش کیا گیا اور چونکہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو گھڑ کی قیمت تھی وہ تین ہزار سے چار زار روپے فی مان تھی تو اس وقت جو گھڑ کی قیمت ہے وہ بڑھ چکی ہے تو اب کسان کیا ہے گھڑ کی طرف جا رہے ہیں بیلنے لگا رہے ہیں اور بیلنے کے ذریعے گھڑ نکال کے لیکن یہاں پہ افسوسناک بات یہ بھی ہے جن کے زیادہ رکویں ہیں اور جن کا زیادہ گھڑ کی کاش چاہے تو ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے اس میں خاص طور پر کیونکہ ان کے لیے گھڑ نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اب پنجاب میں تو کافی ساری ایسی میلز ہیں جہاں پہ گھڑ لے کے جاتے ہیں کسان اور آگے کیا ہے ریٹ اچھا نہیں ملتا دو سو ساٹھ سے تین سو پندرہ تک جو ہے وہ ریٹ مل رہے ہیں کہتے ہیں جی آپ کی کوالٹی خراب ہے آپ کا گھڑ خراب ہے صفائی نہیں ہے تو یہ بہانے لگا کے گھڑنے کو واپس کر دیتے ہیں تو بہت سے کسان ہمیں وہاں سے مختلف ویڈیوز بھی بنا کے بیج رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ زلالت کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں اور جہاں پہ آپ کو میں نے بتایا کہ جہاں پہ گھڑ نکال رہے ہیں اور یہ گھڑ جو ہے وہ کے پی کے اور بلوجستان کو میں دیکھ رہا تھا بہت زیادہ جا رہے ہیں اور اس وقت جو ریٹس چل رہے ہیں وہ بھی میں دیکھ رہا تھا سات زار سے آٹھ زار دو سو تک ہیں تو اب تو کسانوں کے لیے یہی مفید ہے کہ وہ گھڑ کی طرف جائیں ہاں میند تھوڑی زیادہ ہے لیکن اس میں بچت آپ کو زیادہ ہے ایک تو پیسے بھی نقد مل جاتے ہیں کیونکہ مل والوں کا آپ کو پتہ ہے پیسے اور پچھلے سالوں کی ابھی تک انہوں نے پیسے نہیں دی جو کسان جو ہے وہ اس وقت شوگر ملوں کو گنہ دینے کی بجائے گھڑ نکال رہے ہیں تو ان کا چونکہ اس وقت جو ایوریج آ رہی ہے وہ سات سے ستر من جو ہے وہ گھڑ کی نکال رہی ہے اگر سات زار کے حساب سے بھی لگائیں تو یہ تقریباً چار لاکھ سے اباب بنتا ہے تو چار لاکھ سے اباب جو بنے تو آپ کا تقریباً جو ہے اس میں فیدہ ہے اس ملوں میں چکر لگانے کی بجائے ملوں میں رولنے کی بجائے یہ آپ کو فیدہ ہے اور واضح ہی اس میں حکومت کی نائلی اور نادانی بھی ہے کہ افسوس ہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں ہے ملز پر کنٹرول نہیں ہے وہاں پہ ان کے چکر نہیں لگتے نہ ان کے یعنی کسان اب بچارے میں دانیوز کی ریپورٹ بھی پڑھ رہا تھا ان کے مطابق کہ کسان یہ اپنا دکھ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک تو ہمیں کھادوں کے ریٹ اچھے نہیں دیئے گئے دوسرا ہمیں پیسٹی سائیڈ سپریو وغیرہ پھر بجلی کے بل بڑھا دیئے گئے لیکن اس سب کے باوجود ہمارے جو مختلف گنے آپ گنے کو دیکھ لیں گنے کے حوالے سے کسان رول رہے ہیں انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنہ کرنا پڑ رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ہے جو حکومت کسان کے لیے کسان کو ہر جگہ دھکتے کھانے پڑتے ہیں جبکہ ان کی ایاشی ختم نہیں ہوتی اور جو شوگر ملز مافیا ہے تو وہ بھی ایاشی کر رہے ہیں